دیکھیں یہ میں نے چھے چیزیں لکھی ہیں یہ چھے چیزیں ہمارے value determine کرنے کے لیے ہمارے education system کا حصہ ہونی چاہیے جو پہلی چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک term ہے انگریزی میں use ہوتی ہے جسے کہتے ہیں epigenetic factors ہمارے ذہن میں بہت عرصے سے یہ بات ہے کہ جو ہم genetically ہیں نا ہم ویسے ہی ہیں جو ہماری جینز میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہم نے ویسے ہی بننا ہے کسی نے قاتل ہے تو وہ قاتل بننا ہے وہ بدماش ہے تو اس نے بدماش بننا ہے کوئی شریف آدمی ہے تو وہ شریف ہی ہے میری آنکھوں کا رنگر نیلا ہے تو نیلا ہی ہوگا somehow ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آگئی ہے کہ لوگ اچھے ہیں لوگ برے ہیں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے ہی رہتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں وہ برے رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں genetic factors لیکن ہمیں موجودہ science نے اور mind science نے یہ بتایا ہے کہ genetic factors سے زیادہ اہم چیز ہے epigenetic factors جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جین کو کس environment میں رکھتے ہیں تو وہ ایک science دان ہے جن کا نام ہے بروس لپٹن انہوں نے ایک طرح کی cells لیے ایک cells میں موافق حالات رکھے اور ایک میں غیر موافق حالات رکھے حالانکہ دونوں cells ایک ہی طرح سے تھے مگر ایک cell نے اور طریقے سے behave کیا دوسرے cell نے اور طریقے سے behave کیا یہی بات انسانی ذہن کے بارے میں ہے انسانی ذہن کو آپ جتنے موافق حالات میں رکھیں گے اتنے اس کے اندر positive changes آنی شروع ہو جائیں گے تو لہٰذا جو پہلی value system ہمارے education میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری تربیت کے اوپر depend کرے گا کہ ہماری product کیا نکلتی ہے کسی غریب گھر سے کوئی لڑکا آ جائے کسی امیر گھر میں سے لڑکا آ جائے کوئی یعنی ایسے خاندان سے آ جائے جس خاندان میں کوئی تعلیم کا کوئی وہ نہیں تھا یا ایسے خاندان سے آ جائے جو پڑا جو بھی ہمارے پاس یعنی raw material آئے گا اگر ہم اس کے اوپر سخت محنت اور تربیت کریں گے تو اس تربیت کی چکی سے نکال کے ہم انشاءاللہ حضیز ایک زبردست قسم کا product کر سکتے ہیں لہٰذا جتنے ہمارے teachers ہیں ان تمام teachers کو labeling کی عادت کو ہٹانا پڑے گا کسی کو label نہ کریں کسی کے بارے میں judgmental نہ ہوں اور تعلیم کو کبھی بھی compartmentalized نہ کریں compartmentalized غریبوں کی تعلیم اور امیروں کی تعلیم اور اس کے لیے اور اس کے لیے اور اور چوتھا یہ ہے کہ environment کو stress free رکھیں یہ میں i wish کہ میں اس سارے پر ہمیں ایک پوری workshop بھی کرواتے ہیں لیکن میں آپ کو مختصر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے environment کے اندر بچوں کی genetic سے ہٹ کر ان کی تربیت کے اوپر focus کیا جائے ان کے بارے میں ہم judgmental نہ ہوں ان کو نلائک بچہ اچھے بچے میں convert وہ نہ کریں تعلیم کو پیسے کے ساتھ parallel کر کے اس کو نہ compare کریں اور environment کو stress free رکھیں environment کو challenge رکھیں مگر رکھیں stress free challenge اور stress میں بہت فرق ہے سب لوگ یہاں بیٹھے رہے کل صبح سے پہلے یہاں سے کسی نے نہیں جانا اگر کوئی گیا تو میں بہت برا پیش آؤں گا یہ stress ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ہم دو تین دن یہی رہیں گے ہم کھانا بھی یہیں کھائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ یہاں سوتا ہوں اور رات کو ایک بجے آکے یار یہ تمہاری چاچی نے پیزا بنایا تھا میں نے کہا چلو بچوں کو میں دے آؤں اب یہ ہے challenge دیا ہے آپ نے اور پہلے آپ نے stress دیا تھا دونوں صورتوں کے اندر سو اتر لوگ کام کر رہے ہیں مگر ایک میں وہ نا خوش ہو کے کر رہے ہوں گے دوسرے میں خوش ہو کے کر رہے ہوں گے تو یہ میں پہلا فیکٹر ہے کیونکہ ہمیں بات کو سمیٹنا ہے کہ ہمارے educational system کے اندر genetic سے زیادہ epigenetic factors کے اوپر کام کرنا چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم medicine میں کہتے ہیں کہ ہر چیز evidence based ہونی چاہیے ہماری education unfortunately evidence based نہیں ہے ہم ایک teacher جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے جس طریقے سے پڑھائی جا رہا ہے وہ اسی طریقے سے پڑھائی جا رہا ہے وہ research کا department primary school میں بھی ہونا چاہیے research کا department high school اور خیر بڑے collegeوں میں تو ہونا ہی چاہیے تو جہاں آپ سارے اور پیسے خرچ کرتے ہیں وہاں ایک research کا department ہونا چاہیے جو یہ دیکھے کہ جو ہماری product نکل رہی ہے یہ product کس وجہ سے ویسے نہیں نکل رہی ہے in other words ہماری education کو evidence based ہونا چاہیے تیسرا ہماری education کا جو بہت اہم aspect ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے students کی respect ہونی چاہیے اگر ہم اپنے student کی respect نہیں کریں گے تو اس سسلے میں پچھلی حکومت نے ایک دفعہ مار نہیں پیار اور اس طرح کے کچھ slogan شروع کیے تھے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس سے بہت ہی زیادہ beyond ہے وہ یہ ہے کہ student کو ایک adult کے طور پر پورے educational system کے اندر involve کرنا چوتھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک concept ہے equality کا اور equity کا ہمارے اداروں کے اندر نظام کو equality کے طور پر چلائے جاتا ہے سب کے لیے ایک جیسے وہ جو ایک مزائیہ نظم ہے انور مقصود کی بنیان بنیان لینڈ جاندے ہو بنیان لے کے آندے اس میں ایک لائن آتی ہے بڑے نو بھی پوری ہے تے چھوٹے دے بھی ناپ دی یعنی one size fits all تو ہمارا education system ہے نا وہ one size fits all ہے یعنی equality پر base ہے ہمارا education system equality پر base ہونا چاہیے یعنی جس کی جو ضرورت ہے اس کو دیا جائے آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے سارے لڑکوں کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا انجینئر بنانے کی جو بچ جاتے ہیں وہ کچھ اور بنتے ہیں شروع سے ہی ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ equality کی بجائے ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہونا چاہیے اور آخری بات یہ ہے پھر میں انشاءاللہ جو کنکلوڈنگ بات میں آپ سے ارز کروں گا آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک خوبصورت سا کیک بنانا ہے اور اس کا شکل دل کی طرح کی ہونی چاہیے تو جو سانچا ہے جو سانچا وہ کیک بنائے گا وہ دل کی شکل کا ہونا چاہیے اگر وہ سانچا دل کی شکل کا نہیں ہوگا تو کیک صحیح نہیں بنے گا لہٰذا ہمارے education system کی جو central بات ہے اس کا نام ہے faculty development یعنی اسادزہ کی تربیت جس طریقے سے اچھی نسل پیدا کرنے کے لیے بچوں کی تربیت کا مین مطلب یہ ہے ماں باپ کی تربیت اگر ہم اچھے بچے پیدا کرنا اچھے قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے ہم کہتے ہیں بچہ شرارتی بہت ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں یہ بچہ زدی ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں اصل میں یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کو کیسے ٹھیک کریں وہ جو سانچا جس سانچے سے بن کے وہ پروڈکٹ آئی ہے اسی طریقے سے ہم جتنی بھی میں نے اب تک باتیں کی ہیں ان تمام باتوں کے لیے جو سب سے کی پوائنٹ ہے وہ کی پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ یہ جتنی بھی کردار سے ریلیٹڈ باتیں ہیں جتنی بھی رول موڈلنگ ہیں اور آپ کو ڈاکومنٹ انشاءاللہ یہ کریکٹر ایڈوکیشن فانڈیشن کے فورم سے ملے گی جو بچوں میں پیدا ہوں پہلے ان تمام آدات کا خوگر ان تمام آدات کا رول موڈل ٹیچرز کو بنانا پڑے گا لہٰذا خاص طور پر جو پرائیوٹ کالجز ہیں اور جو لوگ یعنی سرکاری اس کے اندر نہیں ہیں ان سے تو خاص طور پر میں خیال ہے سرکاری بھی ہوں گے پرائیوٹ بھی ہاں بیٹھے ہوں گے ان سے تو میں آپ سے ضرور یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک کومن یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کو لک آفٹر کرنا پرائیوٹ سکولوں کالجزز کے اندر اس لیول کا نہیں ہوتا ہوتا ہوگا بہت زیادہ تو جب تک ہم اپنے ان تیچرز پر انویسٹ نہیں کریں گے جب تک ان کی فیزیکل نیڈز کو انویسٹ نہیں کریں گے ان پر انویسٹ نہیں کریں گے جب تک ان کی انٹیلیکچول تربیت پر انویسٹ نہیں کریں گے ان کی ایموشنل تربیت پر انویسٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے پرادکٹ کو کبھی بہتر نہیں کر سکتے جب تک آپ کی مشین پراپر نہیں ہوگی تو اس میں جو پرادکٹ نکل کے آئے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ چھٹی بات یہ تھی کہ کردار کی تشکیل کے لیے ہم اپنے ٹیچرز کی کردار کی تشکیل اور ان کو انسٹرکشنل سٹیٹیجی بنانے کے لیے جو موڈرن میتھڈ ہے ان کے لیے فیکلٹی ڈیویلپمنٹ کا کنٹینوس پروگرام کرنا ضروری ہے